بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نحیدک کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو نو مئی کو جو بلکو ان اسپیکٹڈ جاہلانہ طریقے سے ظالمانہ طریقے سے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے جیس طریقے سے عمران خان کو عدالت کے اندر سے عدالت کے توہین کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور پھر ایکشن جیس طریقے سے پلان کیا گیا یہ صدمہ پوری قوم کبھی نہیں پھول سکتے یہ سیاہ دن کبھی تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکے گا پتہ نہیں کب انہیں عقل آنی ہیں کب انہیں ہوش آنی ہیں اور میری آرمی چیف سے یہ درخواست ہوگی اور عدالت عزمہ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ جس طریقے سے آرمی کی بلڈگوں کو اور جناہ ہاؤس کو اور باقی ایسی چیزوں کو توہین کی علامت بنایا گیا ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا گیا یہ دکھ کبھی قوم نہیں بھول سکے گی یقیناً اس کی شدید طریقے سے انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اور جو بھی ملزمان اور مجرمان ہیں ان کو قرار واقع سزاب ہونی چاہیے میں ذاتی طور پر تو کسی قسم کے بھی احتجاج اور دھرنوں کے ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں جو بھی بات ہے پور عمل طریقے سے ہونی چاہیے احتجاج بھی پرسکون ہونا چاہیے لیکن اس کے تعلیمانے جب یہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ کس نے کیا تو اس کے لیے چیف آف آرگی سٹاف کو چیف جسٹس آف پاکستان یہ دیکھنا ہوگا کہ انیس سو ستنوے میں سپریم کورڈ آف پاکستان کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کس نے کیا تھا وہ کس نے کرایا تھا اس کی پلاننگ کس نے کیا تھا ادھارہ میرہ حضر قرآن کے اوپر واشیانہ طریقے سے درونتو سلام پڑھنے والوں کے اوپر کس نے چڑھائی کی اور سو کے قریب نہتے شریف لوگوں کو اور خواتین کو گولیاں مار کے شہید کرنے کے کوشش کی جن میں سے بیشمار زخمی ہوئے اور چند سچ مجھ شہید ہو گئے یہ وہی پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں جن کا جو بدنام ہیں جہلی پولیس مقابلوں کے لیے جو چہلی طور پر عدالت سے معبرہ طریقے سے پولیس مقابلے کرنے میں مہارت رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچیس مئی کو جب ایک پور امن احتجاج تھا طریقہ انصاف کا تو واشیانہ طریقے سے ان کے اوپر چڑھائی کی گئی اور ظالمانہ طریقے سے گھروں کے اندر جا کے خواتین کو عرصہ کیا گیا چادر چادر والی کو پامال کیا گیا بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی دلیل کے ایسا محول پاکستان کے اندر بغیر کسی دلیل کے ایسا محول پاکستان کے اندر اور پھر جب عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہونے جا رہے تھے اور زمان پارک کی اوپر ان کے گھر کی اوپر دشمنوں کی طرح جانوروں کی طرح حملہ کر دیا گیا نہتے جو چوکی دار تھے ان کو عرصہ کیا گیا مار پیٹ کی گئی کہ اب وہ تو عدالت میں جا رہے تھے زمان پارک میں چڑھائی کرنے کے مقصد کیا تھا کہ عمران خان عدالت میں نہ جائیں پرشان ہوگی واپس آ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ دیکھو یہ عدالت سے بگوڑا ہے پر آج بھی جو کچھ پلان کیا گیا یہ سب پری پلان تھا کیا یہ پولیس کور کمانڈر گھر کی تحفظ نہیں کر سکتی تھی کیا یہ پولیس اگر رہنس سناللہ کے گھر کا تحفظ ہو سکتا ہے تو کور کمانڈر صاحب کی گھر کا تحفظ کیوں نہیں ہو سکتا تھا کیا آپ ملٹری کو یہ آمنے سامنے کرنا چاہ رہے تھے بہرحال یہ سیاد دن کوئی نہیں بھولے گا اور اس کی جائز انویسٹیگیشن جب ہوئیں گی جب اس کے تانے بانے ان لوگوں سے جائیں گے جن کا پیٹرن سوچنے کا یہی ہے جن کا انداز یہی ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا کس نے سرکاری گارڈیوں کے اوپر سیول کپڑوں میں لوگوں کو اتارا جنوسوں کے اندر جب ایک موب کے اندر دس شر پسند پہنچتے ہیں اور ایک خلق ڈریکشن پر لے جاتے ہیں نعرے لگاتے ہوئے تو بے سمجھ لوگ بھی اتار چل پڑتے ہیں تحریکی انصاف کا نہ یہ مزاج ہے نہ یہ سٹائل ہے نہ یہ سوچ ہے نہ یہ تربیت ہے باہرحال یہ جو کچھ ہوا اس کے اوپر سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور سخت ایکشن لیا جائے گا تانے بانے دونے جائیں گے خورا ادھر ہی جائے گا جو خورا میرہ حجر القرآن کے مجرموں کے کھان جاتا ہے یہ خورا ادھر ہی جائے گا جو خورا پچیس مئی کے کنسبہ سازوں کی طرح جاتا ہے یہ خورا ادھر ہی جائے گا جو خورا انیس سو ستنوے میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے والوں کی طرح جاتا ہے